میں چار یا پانچ ٹاپکس پہ اس پہ بات کروں گا سب سے امپورٹنٹ اف کورس کتاب کو پڑھا کیسے جائے How can you read smart reading یا quick reading exam سے ایک دن پہلے کیسے تیاری کی جائے notes کیسے بنائے جائیں question paper کیسے پڑھنا ہے answer sheet کیسے بڑھنی ہے اور اس سارے process کے دوران relaxed اور calm کیسے رہنا ہے CSS exam یاد رکھیں کہ کوئی PhD یا MBA یا master's کی degree نہیں دیتا بلکہ it is a competitive exam competitive کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو باقی لوگ آپ کے ساتھ compete کر رہے ہیں یا exam دے رہے ہیں آپ نے ان سے بہتر کیسے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے simple اس میں کوئی PhD والی پڑھائی کی وہ آپ کو اس کی کوئی marks نہیں بلکہ آپ کو صرف دوسروں سے بہتر ثابت کرنا ہے کہتے ہیں کہ ایک سٹوری تھی کہ ایک جنگل میں ایک ہیلیکاپٹر پر ایک امریکی اور ایک جاپانی جا رہے تھے اچانک ان کا آلیکی کیپٹر کر گیا اور وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں شیر کے دھارنے کی آواز آتی ہے تو جو جاپانی ہوتا وہ جلدی سے اپنے جاگرز نکال کے جاگنگ کی پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے جو امریکن ہے ساتھی اس کا وہ سے پوچھتا ہے کہ you can't run faster than the line اس نے کہا I don't have to run faster than the line I just have to run faster than you so CSS basically ایک exam ہے جس میں آپ نے دوسروں سے بہتر پرفارم کرنا ہے effort is important but knowing where to make an effort makes all the difference محنت کی جائے سکتی ہے بہت لوگ محنت کرتے ہیں اکیڈمیوں میں سال سال لائبریری میں بیٹھے رہتے ہیں تپسیہ کٹتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں but what you know is کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ کہاں پر محنت کرنی ہے یا ہمیں اگر اس جیسے تجوری ہے اس کا کوڈ نہیں پتا تو ہم کھول پھر بھی لیں گے اپنے تکے لگا کے یا بہت محنت کر کے لیکن اگر ہمیں اس کا کوڈ پتا ہوگا تو ہم اس کو بہت آسانی سے اور تھوڑے وقت میں کھول سکتے ہیں css کا بھی ایک اگر آپ کو بعض ایسے پوائنٹس پتا چل جائیں تو probably آپ اس کو آسانی سے منزل پھر یہ میرے پاس css میں عام طور پر پڑی جانے والی چار کتابیں ہیں یہ gender studies کی ہے ایک پاکستان affairs کی ہے sociology کی ہے history کی ہے ان چار کتابوں میں سے ہر کتاب تقریباً تین سو سے چار سو پیجز کی ہے اور ہر پیجز سے تین سو سے چار سو ورڈز ہے total تقریباً تا سہزار بیس ہزار بچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ یہ ورڈز ہوتے ہیں کتاب کے دو سو تین سو پیجز ہوتے ہیں اکثر students وہ سارے کے سارے پیجز میں سے پورا answer لکھ کر اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پوری کتاب کو یا اگر دو کتابیں ایک سبجیک پر پڑھ رہے ہیں تو اس پوری کتاب ان کو بار بار پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ان چاروں کتابوں میں جو ایک لاکھ یا پچاس ہزار ورڈز فی کتاب ہیں وہ سارے کے سارے مختلف ہیں کسی بھی کتاب میں جو میں نے آپ کو چاروں دکھائی ہیں یا اس قسم کی سوشل سائنسز کی جو بھی بوکس ہیں اس میں سے کسی بھی کتاب میں پانچ سے دس پرسنٹ میکسیمم وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ اس کتاب کے یونیک ہوتے ہیں باقی جتنے اس کتاب کے اندر ورڈز ہیں وہ سارے کتابوں میں کومن ہیں اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو آپ نے اس کتاب کے پچاس ہزار ورڈز یاد نہیں کرنے آپ نے اس کتاب میں سے صرف وہ پانچ یا سات یا دس پرسنٹ میکسیمم دس پرسنٹ ویسے اس سے بھی کم ہوتے ہیں بہت وہ ورڈز ایڈنٹیفائی کرنے ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے ہیں اور صرف وہ یاد کرنے ہیں اور وہ چار قسم کے ورڈز ہوتے ہیں نمبر ون لوگوں کے نام آپ کو آنے چاہیے اس کے اندر آتے ہیں نمبر دو آپ کو پلیسس کے نام آنی چاہیے تری جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے اس میں آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ ڈیٹس ہیں فورت اگر کو فارمولا یا سپیسیفک ٹرم یا اس کتاب کی جیسے جنڈر میں ٹرمینالجیز ایکوٹی ایکوٹی برارے یوز ہوتی ہیں وہ آپ نے ڈیفنیشنز یاد کرنی ہے سو پڑھنے کے لیے سی ایس ایس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے ایک اور کتاب جوز کر دیجئے اس سبچک کی کہ میں نے یہ کتاب پڑھ دیا اس کتاب کو ورڈ بائی ورڈ پڑھئے ہاتھ میں دو یا تین قدر کے مارکرز رکھ لیجئے اور صرف یہ چار چیزیں جو میں نے بتائی ہیں نام لیسز کے دیٹس بندوں کے نام جو مشہور پرسنیلٹیز ہیں اور اگر کوئی فارمولا یا کوئی اور ایسی یونیک چیز ہے تو وہ اس کو ہائلائٹ کر لیجئے یہ ایکزامپل آپ کے سامنے سکرین پر دکھا رہا ہوں صرف یہ ورڈ ہائلائٹ ہونے چاہیے پورے پورے سنٹینس آئلائٹ کرنا آدھا آدھا پیج بھر لینا کالا کر لینا کبھی نہ کیجئے اس کے بعد وہ کتاب آپ کو سمجھ آگئی آپ نے رکھ لی اب آپ نے جب بھی اس کتاب کی رویئن کرنی ہے آپ نے پورا چپٹر یا پوری کتاب نہیں پڑھ دی آپ نے اس پیج میں سے صرف وہ ورڈ پڑھنے ہیں اور انہی کی رویئن کرنی ہے جب اب وہ رویئن کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کا آسانی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اب آپ کو وہ ساری کتاب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف وہ ورڈز جو چار قسم کے میں نے کہیں ہیں وہ ہائیلائٹ کیے ہیں اور انہی کو پڑھنا ہے دوسرے سٹیج پہ ایک امپورٹن چیز جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے نوٹس بنانا نوٹس بنانے میں بھی لوگ اکثر یہی کرتے ہیں کہ پورا پورا پیج جو ہے وہ نوٹس کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں دو دو صفحے کے تین تین صفحے کے نوٹس بنانا لیتے ہیں اور بعد میں ان کو پڑھنے کا شاید ٹائم بھی نہیں مرتا what you need to do is کہ نوٹس بنائے صرف آٹلائن کسی بھی question میں لکھنے کے لیے آپ کے پاس تین چیزیں ہیں number one facts جو میں نے آپ کو چار قسم کی چیزیں بتائی تھی لوگوں کے نام places کے نام dates and specific terms to اس کی story بنانا جو آپ کو آنی چاہیے اگر آپ کو concept سمجھا گیا کسی کتاب کا اور آپ کو وہ چار قسم کی specific words آتے ہیں اور terminology آتی ہے اس کے اوپر story بنانا is your skill set وہ آپ کو خود بنانی آنی چاہیے اور exam اسی چیز کا ہے اگر آپ وہ story trailing کر لیتے ہیں ان چار چیزوں کو بنا کر آپ کا paper اچھا ہو جائے گا and the third and important part is presentation اس پہ بات میں آتے ہیں so notes بنانے کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ آپ ایک subject کا ایک register بنانا دیجئے preferably A size کا register یا A4 کا اس کے ایک page سے زیادہ ایک question کے notes نہ ہو اور وہ notes یوں ہونے چاہیے کہ صرف ایک outline ہونے چاہیے جس میں وہ headings اور subheadings اور اس کی وہ names, dates, places اور جو terminology ہے وہ اس کے اوپر لکھ لیں beyond that page پہ اوپر push نہ کریں تو فائدہ یہ ہوگا کہ paper سے ایک دن پہلے لے آپ تیاری کرنے لگیں گے آپ کو پوری story پوری انگریزی کی کتاب dictionary یاد نہیں کرنی پڑے گی all that you need would be these four, five terminologies اور انہی terminologies کے تحت story بنانا آپ کا کام ہے اور headings اور subheadings آپ نے وہاں سے یاد کرنے ہیں تیسرا مرحلہ آتا ہے the day before preparation اسے کہتے ہیں exam سے ایک دن پہلے attention دینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو آپ نے تیاری کرنی تھی کر لی ہے اب ایک دن پہلے کوئی markہ نہیں مار سکتے کوئی نیا subject پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے وہی notes اور کتاب میں سے وہ highlighted words جو میں نے آپ کو identify کرائے تھے ان کو آپ نے یاد کرتا ہے اور انہی جو آپ کو realize کرنا ہے نہ کہ آپ نے پورے کا پورا دوبارہ کتاب کھول کے بیٹھ جانا ہے یا آپ نے دوبارہ پورے کے پورے pages ریٹے ریٹائے پڑھنے شروع کرنے ہیں سب سے common غلطی جو students کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ question paper کو اچھی طرح سے نہیں پڑھتے this is the most common mistake students make students کے کیا ہوتا ہے کہ جو کہ ان کے ذہن میں ایک tension ہوتی ہے ان کو time ضائع نہیں کرنا ہوتا وہ جلدی جلدی question کو بس quickly glance کرتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں موٹا موٹا کہ یہ سوال آتا ہے یہ نہیں آتا اور جو سوال آتا ہے اس کو فوری طور پر attempt کرنا start کر دیتے ہیں please don't do that spend one, two, three, four minutes on reading the question paper اور question paper کو پڑھنے کے لیے سب سے interesting اور important چیز یہ ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ ہر question میں دو قسم کے words use ہوں گے one would be the noun the other would be the verb majority of these students کیا کرتے ہیں کہ صرف noun کو پڑھتے ہیں اور اس noun کے متعلق جو کچھ بھی ان کو آتا ہوتا ہے وہ اس کے paper کے اوپر لکھ چھوڑتے ہیں یا اس noun سے متعلق جو سوال انہوں نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے رٹا مارا ہوتا ہے یاد کیا ہوتا ہے سمجھا ہوتا ہے وہ اس کو as it is لکھ چھوڑتے ہیں جبکہ زیادہ important word noun سے verb ہے noun کون سا ہوتا ہے for example یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ gender is a verb gender based budgeting is word noun ہے لیکن جو verb ہے وہ ہے جو question کیا جا رہا ہے noun صرف ایک topic ہے verb کونسے ہیں critically analyze critically examine compare and contrast debate describe discuss یہ وہ words ہیں write a short note write in detail یہ وہ noun ہے جو آپ کا actual question ہے so you have to read first the noun اس کو highlight کیجئے اب ایک کلر کے مارکر سے جو verb ہے اس کو highlight کیجئے دوسرے کلر کے مارکر سے جب آپ paper پڑھیں اچھی طرح یہ کر لیں تاکہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے کہ میں نے اس پہ کیا لکھنا ہے اور جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جیسا move ایسی چپیڑ جو question کی wording ہے verb میں آپ نے اپنے answer کو exactly وہی wording لکھ کے دینی ہے آپ نے اس کے اوپر ایسے نہیں لکھنا آپ نے اس topic کے جو کچھ آتا ہے وہ نہیں لکھنا اگر compare and contrast ہے تو آپ نے اس کے جو headings اور subheadings بنانے ہیں وہ compare and contrast کے بنانے ہیں اگر اس میں لکھا ہوا describe تو آپ اس کو پورا ایک sequence میں logical طریقے میں ایک describe کریں گے چیز کو اگر آپ کو اس میں لکھا ہوا critical analyze تو آپ نے اس پہ criticism کرنا ہے کہ یہ describe کریں پہلے briefly and then اس میں کہیں گے کہ یہ اس کا criticism ہے اگر اس نے کہا جی discuss in detail تو آپ نے اس کو discuss کرنا ہے یہ words ہوتے ہیں یہ ہر subject میں ہر question میں الگ words لکھے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ noun وہی ہے جو پچھلے سال آیا تھا یا اس سے پچھلے سال تو اس لئے پورے کا پورا question وہ ہے ایسے نہیں ہوتا we really need سب سے important غلطی اس point کو ضرور یاد رکھئے question paper کو detail سے پڑھ کے دو color کے marker سے highlight کیجئے noun کو color سے yellow کر دیجئے اور verb جس میں آپ نے لکھنا ہے اس کو green color سے کر دیجئے question paper بھرنے کے لئے آپ کو total 35 سے 35 minute ایک question کرنے کا time ملتا ہے I repeat کہ آپ کتنے بڑے دانشور کیوں نہیں ہے آپ نے سیکھڑوں آزاروں کتابیں جو کچھ پڑھا ہوا ہے آپ کو جو marks ملنے ہے وہ صرف اس basis پہ ملنے ہے جو آپ نے اس تین گھنٹے میں 20 25 30 50 پیجز پہ لکھنا ہے وہ 20 25 30 50 پیجز ایک unknown اگزیمینر کے پاس جائیں گے جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے اس کو نہیں پتا کہ آپ کتنے بڑے سکولر ہیں آپ نے 400 کتابیں پڑھیں ہیں آپ نے 10 اکیڈمی اجائن کی ہے آپ نے ساری عمر میند کی اس کو صرف جو چیز ملتی ہے وہ آپ کے 25 30 50 پیجز ہیں جو آپ نے 3 گھنڈے میں لکھے ہیں اور اس میں جو آپ لکھتے ہیں وہ کتنا اچھا لکھتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو ایک question پہ آپ کو 30 سے 35 منٹ ملتے ہے maximum نتیجہ یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ کے پاس علم کیوں نہ ہو آپ کے پاس اس کو examiner کو شوہ کرنے کے لئے صرف 35 منٹ ہے اور اس 35 منٹ میں آپ جو کچھ لکھ لیں گے صرف اس نے اس کی basis پہ آپ کو مارکس دینے ہے اس کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں so what may I say is کہ انسان کو منٹ میں کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ اس سے زیادہ کا جتنا بھی آپ کے پاس علم اور سبجیکٹ پہ وہ یوز لیس ہے so منٹ صرف اتنی کیجئے جس سے آپ کو مارکس ملنے ہیں so this is what I call a 35 منٹ scholar question پیپر جو ہے again جو آپ کو نہیں جانتا اور اس کے پاس ایک آپ کا پیپر نہیں ہے اور نہیں اس کے پاس دنیا جان کا ٹائم ہے اس کے پاس 100 200 300 400 پیجز جانے ہے اور ایک limited اس کو 15 20 دن مہینہ دیا جاتا جس میں اس نے چیک کرنے ہوتے ہیں یہ آپ کے 40 50 پیجز میں فور سمال اماؤنٹ اف ریمیونیریشن جو اس کو ملنی ہے اور پھر وہ 300 200 پیجز پیپرز کا بار بار وہ ہی پڑھتا رہے کوئی ایک ایک دنیا میں شائعر ہی ایسا ہو جو پورے کپ پورا پیپر آپ کا ورڈ بائی ورڈ پڑھ ہے سو ایک ایک چیک جو ان کا ایک اندازہ بن جاتا ہے کہ اس بچے کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے اور آتا ہے تو کس لیول کا آتا ہے وہ اس حساب سے مارکس لگا دیتے ہیں question پیپر اتنا need and clean ہونا چاہیے کہ examiner کو زیادہ تکلیف نہ ہو یاد رکھیں آپ نے examiner کا کام آسان کر اگر آپ اس کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اس لیے جتنا آپ اس کے لیے آسانی create کریں گے اتنے وہ آپ کو زیادہ نمبر دینے کے فیور میں ہوگا اس کے ایک ٹکنیک یہ ہے کہ ہر question نئے page سے شروع کی جئے مجھے کئی دفعہ یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ میں ڈھونڈتا رہ جاتا ہوں کہ question 4 تو مجھے نظر آ گیا 5 پتہ چلا وہ بالکل نیچے سے شروع یہ ہوا تھا heading کے بغیر اور وہ اس میں miss ہو گیا ہے اوپر بڑا بڑا دیکھئی مارکر کے ساتھ question number 2 اس کے بعد جو start ہو رہا ہے کسی بھی کتاب میں شروع میں پڑھتے ہوئے اس کی جو glossary ہوتی ہے ایڈ میں ایک کتاب میں چیز ہوتی جس کو glossary کہتی ہے جس میں definitions دی ہوتی ہیں اس کو ضرور یاد کیجئے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اگر آپ کو glossary آ آگئی ہے اگر آپ کو اس سبجٹ کے اس سیکٹر کے چار پانچ کی پرسنیلیٹیز کے نام آگئے ہیں اگر آپ کو جو امپورٹن ڈیٹ ہیں اس سبجٹ کے متعلق وہ آتی ہیں اور terminology glossary سے یاد کر لیے ہے اور آپ question پیپر صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو ایک لوجیکل طریقے سے اس کا جواب بنانا آجاتا ہے question neat and clean کرتے ہیں they don't expect کہ آپ کو ڈیر سو پیجز ضرور کالے کر جانے ہیں you write what you know be a 35 minute scholar logic sequence neat and clean and key terms غلط نہ کی جی I don't think you will have any problem passing it thank you very much good luck so basically آپ نے question paper کو اس طریقے سے question attempt کرنا ہے کہ وہ ایک دم within 30 seconds first 30 seconds میں اس کا impression یہ بن جائے کہ آپ کو اس subject کے بارے میں پتا ہے اور اس کے بننے کے لیے دو تین requirements ہوتی ہیں ایک requirement یہ ہوتی اتنے اچھے neat clean کر کے دیں کہ وہ اس کو صرف heading اور sub heading پڑھنے پڑھے اس کے اندر جو آپ نے توتہ مینہ کی کہانی لکھی ہے وہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑھے اگر آپ ایک logical sequence کے تحت heading اور sub heading میں اگر آپ نے کوئی argument دینا ہے اگر آپ نے کوئی فارمولے لکھنے وہ لکھ دیں گے تو زیادہ chances یہی ہے کہ وہ سارا پیپر پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اگر آپ heading اور sub heading ایک logic اور sequence کے تحت دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو اس question کے بارے میں آتا ہے اور آپ کو mask تحت اس کو numbering کیجئے تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو بہت زیادہ جلدی جلدی لکھ کر اپنی handwriting خراب کر اور پیج زیادہ بھر کے اس کو impress کرنے کی کوشش نہ کریں وہ پیج سے examiner بہت کم ہے جو impress ہوتے ہوں گے اگر آپ کے heading اور sub heading ایک logical پیج کو آپ use کر سکتے ہیں for your rough work اس کو جاتے ساتھ سب سے پہلے cross کر دیجئے تاکہ teacher کو پتا ہو examiner کو یہ rough work ہے اور جو question حل کرنے چاہیں اس کو very quickly just 30 seconds spend کر کے اس کی outline پچھلے back page پہ بنا دیجئے اس سے ہو اگر درمیان میں کسی اور question کا کو point میں آ جاتا ہے آپ اس وقت اس کو لکھ لیجئے ایک بہت important چیز ہے کہ آپ نے relax اور کام کیسے رہنا ہے actually میں نے پہلے کہا ہے repeat کہ actual game آپ کی اس تیاری کے آپ کو marks نہیں ملنے آپ کو سارے رات جگہوں کے marks نہیں ملنے آپ کو marks ملنے جو آپ نے اس تین گھنٹے میں لکھا ہے اور تین گھنٹے میں انسان کی best performance اس وقت آتی ہے جب اس کا دماغ بہترین full efficiency پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور full efficiency پہ کام کرنے کے لیے تین basic requirements 3 number 1 آپ کا mind ریلیکس ہونا چاہیے جس وقت mind بہت زیادہ tense ہوتا ہے وہ sympathetic system کو stimulate کرتا ہے اور اس میں سوچ سمجھ اور دماغی کام آجاتا ہے بہت زیادہ ریلیکس بھی نہ ہو a minimum certain level of tension is required number 2 آپ کی sleep پوری ہو جو بہت سے student sleep کی غلطی کرتے جو ہے اس کی efficiency low چکی ہوتی ہے third and very interesting is glucose level آپ کا صحیح رہنا چاہیے دماغ سب سے زیادہ glucose per minute یا per hour پورے body میں use کرنے والا hour gun ہے اور اس کو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے pocket میں 15 20 10 12 چوکلیٹ یا ٹوفیوں کا ایک خزانہ ساتھ رکھیں اور ہر 15 20 من بعد اگر آپ ایک ٹوفی کھا لیں گے تو اسے آپ کا glucose level برقرار رہتا ہے فریش ہوتا ہے اور آپ کو پیپر حل کرنے میں آسانی رہتی ہے یہ ایک سمپل سی ٹکنیک ہے جو میں بچپن سے use کرتا کے بعد باہر نکل کر پیپر ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے ڈپریشن ہونے کے چند غلطیاں آپ کو نظر آنے کے روسکت آپ نے صحیح کیا ہو لیکن دوسروں نے غلط کی اور آپ کو ٹینشن میں ڈال دیں گے آپ پریشان رہیں گے اور اگلے پیپر کا ٹائم سایہ کر لیں گے میں ہمیشہ یہ کرتا تھا کہ پیپر سے نکلنے کے بعد ہی پیپر پھار کے کورے میں پھینک دیتا تھا جو مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں نے کہ کوئی یاد نہیں ہے اس سے آپ کے ذہن میں وہ ٹینشن نہیں آئے گی کسی پیپر ختم ہو جائیں اس کے بعد بے شک کرتے رہے اگر آپ کو یہ کرنے کا شوق ہے لیکن اگلے پیپر سے پہلے کبھی بھی پیپر کو ڈسکس کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ سوچ بیچار کرنا جو ہے